بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی وجہ سے لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے مزدور اور غریب طبقہ پیسے کمانے کے قابل نہیں ہے اس لیے ہمارے جامعہ تعلق گراچی کے اطابعین حضرت ماردہ مفتی محمد عثیر عثمانی صاحب انتظر لیوں اور میرے والد مفتی محمد عثیر عثمانی صاحب انتظر لیوں کی ذریعہ ہدایت ایک اکاؤنٹ اس بخصت کے لیے کھولا گیا ہے تاکہ لوگ اس میں اپنے پیسے جمع کرائیں اور اس پیسے کو اکاؤنٹ میں کسی بھی بینک کی کسی برانچ کے ذریعے سے اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے جا سکتا ہے یا کسی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے یا ایٹی ایم کے ذریعے بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور جب وہ پیسہ ٹرانسفر کیا جائے تو جو اس کی رسید ہو یا اگر موبائل کے اوپر اپلیکیشن کے ذریعے ٹرانسفر کیا گیا ہے تو اس کی اسکرین شوٹ لے کر ایک جامعہ دعلق گرافی کا وارس اپ نمبر ہے جو کہ ہم آپ کو یہاں پر دیں گے تو اس وارس اپ نمبر کے اوپر یہ متعلق کر دیں کہ یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے ہیں اور اس کا کیا مد ہے آیا یہ زکاة کی مد میں ہے یا صدقہ خیرات وغیرہ کی مد میں ہے تو یہ اس کو واضح کر دی جائے تاکہ پر اسی مددار کے حساب سے پیسے کو لگایا جائے گا لیکن اگر اس کی وضاحت کا کوئی میسیج ہمیں بصول نہ ہوا تو اسے زکاة کا ہی سمجھ کر ہم اس کو استعمال کریں گے یعنی کہ ان لوگوں کو تقسیم کریں گے اس کے طریقے سے یہ راشن یا جو جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں اور عطیات وغیرہ جو کہ اس کے مستحف ہیں اس کے لیے بقاعدہ دالوں کے انتظامیہ کے تحت ایک نظر مقرر کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بہت شفافیت کے ساتھ بہت ہی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لوگوں کو یہ عطیات اور یہ تمام سال و سامان یہ ان کی گھروں پر مہیا ہو سکے اس سلسلے میں مساجد کے عیمہ اور دوسرے باعتماد نیک حضرات کو منتخب کیا جائے گا کہ جن کے دریئے سے اس کی ترسیل آسانی کے ساتھ ہو سکے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا ہے کہ اس پشکل گھڑی کے اندر ہم سب کے اللہ تعالیٰ مدد کرے اور آپ اس میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے کو اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے بے شک صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری بلام کو ٹال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کابش کو قبول فرمائے اپنی رضا میں اور ہمارے لئے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے اور اس طرح کے تمام کاموں میں مزید دامیں درمیں سخنیں کسی بھی طریقے سے ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ہمارے الحمدللہ رب العالمين